بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر وکار امن نیاز پروگرام سہے سب کے لئے میں اور یوٹیوب چینل ڈاکٹر وکار امن نیاز کے نام سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین ہم بات کریں گے شگر کے حوالے سے وہ لوگ جن کو شگر ہو چکی ہے اور وہ شگر کی ویسے پریشانی میں ہیں ناظرین میں بتانا چاہوں گا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے ہم ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں بڑے لوگ دیکھیں جو شگر میں ہیں کئی کئی سال ہو گئے لیکن بڑی اچھی لائف ہے وہ پناہ بڑا خیال کر رہے ہیں شگر اپنیوں نے مینٹین کی ہوئی ہے تو ناظرین میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا سب سے پہلے تو وہ لوگ جن کو ابھی پتا نہیں ہیں کہ ان کو شگر ہے ہم ٹیسٹنگ نہیں کروارے ہوتے ہیں ہمیں پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی مو خوشک ہو رہا ہے پیاس زیادہ لگ رہی ہے یا کمزوری ہو رہی ہے یا وزن کم ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی چیز ہے لیکن ہم جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے اسی طرح ہم بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ہم پروہ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری will power strong ہوتی ہے ہماری کوفتے مدافع strong ہوتی ہے کوشش جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے کہ اپنا خیال کریں ہم اپنے ٹیسٹ کروائیں اپنی شگر کا ٹیسٹ کروائیں ہم آنکھیں بند کر کے یار کچھ پتہ ہی نہ چل جائے کچھ وہم ہی نہ ہو جائے کوششگر ہی نہ نکل آئے غلط کر رہے ہوتے ہیں کئی کئی سال گزر جاتے ہیں کیونکہ یہ شروع میں جھوٹی شگر ہوتی ہے جھوٹی شگر میں اگر پتہ چل جائے تو پیشنٹ کو کور کیا جا سکتا ہے وہیں پہ اس کے لبلبے کو جو سختی آئی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس لبلبہ پینکریاس سخت ہو رہا ہوتا ہے اس کے جھلی سخت ہو رہی ہوتی ہے اس کو وہیں پہ کور کیا جا سکتا ہے لیکن جیسے جیسے شگر سچی ہو جاتی ہے پکی بن جاتی ہے تو پھر لازمی بات ہے شگر کی طرف ہمیں آنا پڑتا ہے علاج کی طرف آنا پڑتا ہے تو ناظرین میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہر شخص کو آج کے دور میں جہاں بھی یہ پروگرام میرا دیکھا جا رہا ہے سب کو اپنا شگر کا ٹیسٹ ضرور کروانا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے ایچ بی اے ون سی کا یہ ہر شخص کو سال میں ایک دور ضرور کروانا چاہیے کہ ہماری شگر کا لیول بوڈی میں کیا جا رہا ہے بلڈ کے اندر کیا جا رہا ہے ناظرین پرحل میں یہاں پر دو اچھی باتیں کام کی باتیں بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ آج کل تھوڑا موسم جو ہمارا سرما چل رہا ہے پاکستان کے اندر اچھا موسم ہے آپ کا علاج ہو سکتا ہے بڑا اچھا ایک کام کرنا آپ سب نے کہ کوئی بھی ایک دن رکھنا ہے ہم نے جس دن ہم نے پارک کے اندر جانا ہے سبزے کے اندر بیٹھنا ہے اور سبزے کے اندر بیٹھ کے گھاس کی بیٹھ کے اوپر ہمیں کنوں یا مسمی کھانی ہے ناظرین کبھی کر کے دیکھیں آپ کو بڑا ایک انرجی ملے گی گھاس کا بڑا تعلق ہے مائنڈ کے ساتھ ذہن کے ساتھ اورنج کا بڑا تعلق ہے اور کبھی آپ جنت کے بارے میں کبھی سوچیں تہت و شور میں جائیں کبھی جنت کے بارے میں آنکھیں بند کر کے کبھی بھی جنت کا تو آپ کو جنت میں کبھی دبائی نظر نہیں آئے گا کبھی امریکہ نظر نہیں آئے گا کوئی بلڑنگے نظر نہیں آئیں گے آپ کو سبزہ نظر آئے گا آنکھیں بند کریں گے آپ کو باغ نظر آئے گا کوئی سبزہ نظر آئے گا آپ کو کوئی درخت نظر آئیں گے آپ کو انار نظر آئے گا آپ کو سے بچے نظر آئیں گے گولڈن قسم کے آپ کو بہت نیک لوگ ہیں اللہ والے لوگ ہیں تو ان کو دودھ کی نہریں نظر آئیں گے یہ ہمارے تیتو شور میں بچپن سے چھپی ہوئی چیزیں تو کبھی آپ جائیں جنہوں کو شگر ہے وہ ضرور گھر میں اگر کوئی پارک ہے سہن ہے لون ہے وہاں بیٹھ کے کننوں امرود پھل کھائیں پھلوں کا سیزن چل رہا ہے تو مائنڈ کو بہت انرجی ملتی ہے مائنڈ کا ساتھ بڑا تلق پینکریاز کا لبلوے کا تو یہ چھوٹا سالہ لگا ہوا ہے ہمارا یہ بسکلی سخت ہو جاتا ہے شگر ہے کیا لبلوے کے سختی کا نام ہے جلی کے سختی کا نام ہے ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ ہوتی ہے کہ جلین ٹھیک ہوتی ہے یہ لبلوہ ٹھیک ہے لیکن انسولین ہماری باڈی کے اندر صحیح میار کی بن نہیں رہی ٹینشنوں سے ڈپریشن سے اس سے ہماری پرشانیوں سے اس صحیح میار کی نہیں بن رہی ناظرین بہرحال ہم نے اس کو لبلوے کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے آپ کو ایک ٹکنیک بتائی ہے اس پہ عمل کریں وہاں بیٹھیں آپ اور پھل کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں شکر کا علاج شکر ادا کرنا بھی ہے آپ سن کے احران ہوں گے کہ یہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں انگریز ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے الحمدللہ کہ الحمدللہ کہنے سے شکر کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے ہائے کہنے سے شکر کا لیول بڑھ جاتا ہے تو ناظرین ہمیں اپنا خیال کرنا ہے ہمیں اپنے شکر کے ٹیسٹ کروانے اپنے گردوں کے ٹیسٹ کروانے سے ہوں سکتے ہم کروائیں تاکہ ہمیں پتہ جلتے رہے ہیں ہماری کیا پوزشن ہے اپنی خوراک کا خیال کریں اپنی حصیت کا خیال کریں ناظرین انشاءاللہ اگلے پرکام کے اندر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی محفید معلومات اور محفید مشروعوں کے ساتھ تب تک کے لیے ڈاکر بکار میں نیاز آپ سے جازت چاہتے ہیں اللہ حافظ